اسلام علیکم میڈیے سوڈینٹس تو آج کی لکشن میں ہم کور کریں گے 7B کا question number 2 اس سے پہلے ہم نے 7A کو complete solve کر لیا ہے اور کوئی بھی part میں نے skip نہیں کیا ایک ایک part میں نے solve کروایا ہے اگر آپ کوئی بھی part دیکھنا چاہتے ہیں سرچ میں لکھیں گے ساتھ آپ لکھیں گے rough by academy تو وہ lecture آپ کے سامنے آ جائے گا تو وہ question کو easily solve کر سکتے ہیں تو آج کی لکشن میں ہم 7B کا question number 2 کو solve کریں گے یہ ہمارے پاس given formula ہے یعنی tn equal ہے 2n plus 5k یہ ہمارے پاس given formula ہوگا paper میں اور ہم نے find کیا کرنا ہے 5th term کو find کرنا ہے 8th term کو ہم نے find کرنا ہے اور ہم نے lcm یعنی lowest common multiple کو کیا کرنا ہے ہم نے find کرنا ہے یعنی lcm اس کو ہم short form میں کہتے ہیں تو دیکھیں یہ ہمارے پاس given formula ہے n کا مطلب یہ ہے کہ number of term یعنی کوئی بھی term ہمارے پاس ہو سکتی جس کو ہم نے find کرنا ہے یہاں پہ 5th ہے یہاں پہ 6 بھی ہو سکتی ہے یعنی 8 بھی ہو سکتی ہے 9 بھی ہو سکتی ہے 10 بھی ہو سکتی ہے anyone کوئی بھی number ہمارے پاس وہ paper میں دے سکتا ہے یعنی basic آپ کا جو concept ہے وہ clear ہونا چاہیے دیکھیں یہ مارے پاس tn ہے n کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کون سی term کو find کرنا ہے تو ہمارے پاس کیا ہے 5th term ہے نا تو یہ ہمارے پاس formula ہے یہاں پر n ہے وہاں پہ ہم کیا لگائیں گے 5 لگائیں گے تو یہاں پر آ گیا ہمارے پاس tn n کی جگہ پہ ابھی ہم لکھیں گے 5 کیونکہ ہم نے 5th term کو find کرنا ہے یہ equal آ گیا to n n کی جگہ پہ ابھی ہم لکھیں گے 5 یہاں پر آ گیا n یہ equal ہے 5 plus 5 تو 5 کو 2 سے multiply کیا تو یہ ہمارے پاس آ گیا 10 plus 5 10 plus 5 کتنا ہوتا ہے 15 ہوتا ہے یعنی کہ t5 یعنی 5th term جو ہمارے پاس آئی ہے وہ آئی ہے 15 آئی ہے اور ہمارے پاس جو second part ہے وہ ہے 8 term کو ہم نے کیا کرنا ہے find کرنا ہے تو اگین ہم وہی فارمولا لکھیں گے tn equal ہے 2n plus 5 کے تو یہ فارمولا ہم کیسے find کرتے ہیں اس کا جو question number 1 ہے اس میں میں نے بہت detail سے بتایا ہوا ہے کہ ہم general formula کو کیسے find کرتے ہیں تو اس کا question number 1 آپ دیکھیں کہ آپ کا جو basic interpreter وہ clear ہو جائے گا کہ n کے ساتھ 2 کہاں سے آتا ہے اور یہ 5 کدھر سے آتا ہے ابھی ہم نے part 1 کو تو solve کر لیں ابھی part 2 کو solve کرنا ہے اس میں کیا ہے 8 term کو ہم نے کیا کرنا ہے find کرنا ہے تو ابھی یہاں پر n ہو کا وہاں پہ ہم کیا لکھیں گے 8 لکھیں گے تو یہاں پر آج جائے گا ابھی t8 t کا مطلب ہے term ٹھیک ہے یہ equal آ گیا to n کی جگہ پہ لکھیں گے ہم 8 یعنی جو بھی ہم نے term find کرنا ہے وہ لکھیں گے اگر میں نے 5 term کو find کرنا ہے تو یہاں پہ میں 5 لکھوں گا اگر میں نے 8 کو find کرنا ہے تو میں نے n کی جگہ پہ 8 لکھ دیا اور اگر میں نے ہمارے پہ جو 13 term ہے وہ اس کو find کرنا ہے تو n کی جگہ پہ میں کیا لکھوں گا 13 لکھوں گا سمجھا گی ہے یعنی کہ جو بھی term ہم نے find کرنی ہے n کی جگہ پہ آپ نے وہ لکھ دینی ہے اور آگے اس کو مزید solve کرنا ہے تو آپ کے پاس اس کا final result آ جائے گا تو یہاں پر آگیا پلاس 5 8 کو 2 سے multiply کیا تو یہاں پر آگیا میرے پاس 16 پلاس 5 تو 16 پلاس 5 کتنا ہوتا ہے جی 21 ہوتا ہے تو t8 یعنی کہ ہمارے پاس جو 8 term ہے وہ 21 آئی ہے یہ ہمارے پاس اس کا part number 2 ہو گیا ابھی ہم اس کا کرتے ہیں part number 3 تو part number 3 میں ہم نے کیا کرنا ہے ہمارے پاس جو 5 term آئی ہے وہ اور جو ہمارے پاس 8 term آئی ہے وہ اس کا ہم نے کیا کرنا ہے جی LCM لینا ہے تو اس کا آپ LCM الگ الگ بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد اس کو آپ compare کر کے لکھ لیں وہ بھی ٹھیک ہے otherwise اگر آپ اس کا ایک ساتھ میں اس کا LCM لینا چاہتے ہیں وہ بھی لے لیں وہ کوئی issue نہیں ہے تو بہتر یہ ہی ہے کہ ہم اس کا ایک ساتھ میں LCM لے لیتے ہیں تو یہاں پر آگیا 15 اور یہاں پر آگیا 21 ابھی ہم لیتے ہیں اس کا LCM تو یہ کس پہ جا رہا ہے جی ڈیوائیڈ ہو رہا ہے 3 پہ تو 3 5 زہ کتنا ہوتا ہے 15 3 7 زہ کتنا ہوتا ہے 21 ہوتا ہے تو ابھی ہم کیا کریں گے ان 3 ہمارے پاس جو ڈیٹ آئے ہیں ان کو آپس میں multiply کریں گے تو LCM ہمارے پاس کیا آ جائے گا جی LCM یہ آگیا جی 3 multiply 5 multiply 7 تو 5 کو 3 سے multiply کیا تو یہ مارے پاس آگیا جی 15 15 15 کو 7 سے multiply کیا تو یہ میرے پاس آگیا جی 1 0 5 آگیا تو یہی میرے پاس LCM کی value آگیا تو سوڈنٹس پارٹ نمبر اس کا a تھا یعنی کہ پارٹ نمبر 1 تھا پارٹ نمبر 2 تھا پارٹ نمبر 3 تھا یعنی a b اور c 3 پارٹ تھے اس کے ہم نے ایک ایک کر کے ان کو solve کیا ہے تو پھر بھی ان تمام پارٹس میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ یا پریشانی آتی ہے آپ ہمیں ضرور کمی سوکسیں بتائیں ہم انشاءاللہ مسئلہ کو solve کریں گے تب تک اپنا خیار رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی